السلام علیکم میرا نام سلیم نواز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ایشو ایک ایمپورٹنٹ جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور یہ کوئی ایشو جو ہے آج ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی لائٹ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خودکشی کا کیس راولپنڈی میں سامنے آیا محمد مسعود نامی شخص جس کے دو بچے بھی ہے اس نے ایک آن لائن اپلیکیشن سے دس ہزار روپے کا کرزہ لیا اور اس کو اوپر تین ہزار روپے سوٹ دینا تھا لیکن وہ کرزہ وقت پر ادا نہیں کر سکا اس کے بعد جرمانے پر جرمانہ بڑھتا گیا اور یہ کرزے کی جو لیمٹ ہے دس ہزار سے شاید دو لاکھ یا تین لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور وہ بالکل بھی یہ کرزہ نہیں ادا کر سکتا تھا اس دوران جو آن لائن اپلیکیشن کی جو ٹیمز تھی انہوں نے اس شخص کو پہلے دھمگیاں دینا شروع کی پھر اس کے بعد حراسہ کرنا شروع کیا پھر اس کی تصاویر کو ان کے اختلف جو رشدار ہے ان کو اپروچ کرنا شروع کیا کہ جناب اس شخص نے آپ کی زمانت دی کہ آپ کا ریفرنس دیا تھا کہ اگر میں کرزہ نہیں ادا کر سکا تو یہ کرزہ ادا کرے گا تو اس طرح کی کہانیاں ڈال کر اس شخص کو مختلف طریقے سے حراسہ کیا گیا دھمگیاں دی گئی ڈرائیا گیا ایون یہ کہا گیا کہ تمہاری گیلری تک ہماری ایکسس موجود ہے تو تمہاری فیملی کی جو تصاویر ہے وہ ہم لیگ کر دیں گے اچھا اس حوالے سے تقریباً چار پانچ یا دس دن پہلے شاید اقرار الحسن نے سریعام میں ایک پروگرام بھی کیا تھا اور جو وکٹمز تھے ان کو انٹرویو کیا تھا بڑا ہی زبردست تفصیلی پروگرام ہے آپ ایک مطبع ضرور دیکھیں وہ لوگ جو اس طرح کی اپلیکیشن سے کرزہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں اچھا اس پروگرام میں یہ ایک بڑا انکشاف کیا گیا سریعام میں کہ اب تک پاکستان کے تقریباً دھائی کروڑ لوگ جو ہے ان کرزہ اپلیکیشن کے ساتھ منسلک ہے ان سے کرزے لے چکے ہیں ان سے متاثر ہے شاید دھائی کروڑ سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہے اس میں ہر شہر میں بیس سے تیس لاکھ لوگ جو ہے وہ اس ان اپلیکیشن سے متاثر ہو چکے ان سے کرزہ لے چکے ہیں اور اس کا شکار وہ بن چکے ہیں اچھا محمد مسعود نے اپنی جو آخری پیغام چھوڑا ایک ورسپ میسج چھوڑا وہ بھی آپ اس ویڈیو کے سٹارٹ پر آپ سن چکے ہیں اس میں وہ یہی بتا رہے کہ میں مجبور ہوں میں پریشان ہوں اور میں گھر سیل کرنا چاہتا تھا یہ میسج ان کی بی بی کے لئے تھا اور آپ نے کہا کہ گھر سیل نہیں کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا آپ میرا موبائل جو ہے وہ ایک مہینے تک استعمال نہ کرنا ایک مہینے بعد جو میرا موبائل وہ استعمال کرنا شروع کر دینا اس سے سمت وغیرہ نکال کر پھینک دینا اس سے دو چیزیں ایک تو سامنے آتی ایک تو محمد وسط مجبور تھا اس نے فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ کو اس نے اپنی ذات کی خاطر نہیں لیا بلکہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لئے لیا گھر کے خراجات کے لیا لیکن بیوی نے بھی بلکل اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا یہ ایک بڑا خوفناک انکشاف سامنے آئے کہ بیوی نے کئی مرتبہ محمد وسط نے کہا کہ میں کرزوں میں ڈوبا ہوں تو اگر ہم وقتی طور پر گھر کو بیچ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے معاملات وقتی طور پر تو سبل جائیں گے باہر میں میں ایک کاروبار اس کے سپن پیسوں سے شروع کر دوں گا اور یہ کرزاروں سے ان اپلیکیشن سے جو ہے میری جان چھوٹ جائے گی اچھا یہ والا انکشاف تو ہے سامنے آئے ایف آئی اے نے اس سوالے سے کاروباریاں شروع تو کر دی ہے کل اسلام آباد میں ایک کرزہ اپلیکیشن کے آفیس پہ چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے کچھ لیپ ٹاپس یو ایس بیز جو بھی ڈیٹا بغیرہ وہاں پڑا تھا وہ اپنی کسٹڈی میں لیا ہے لیکن پاپرلی ان اپلیکیشن کے خلاف کوئی کاروباریاں نہیں ہو رہی اب تک شاید سینکڑوں یا ہزاروں اپلیکیشن ایف آئی اے میں پڑی ہے لوگ جا چکے ہیں وہاں پر جا کر شکایت کر چکے ہیں لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بڑے پیمانے پر کاروباریاں اب تک ہمیں سامنے نہیں آئی اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو صحافی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے ہاتھ بڑے بڑے مگرمچ موجود ہے اس وجہ سے وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے کیونکہ یہ کہ تقریباً ہر پانچوے دسوے گھر میں جو پاکستان کے بڑے شہر ہے وہاں پر موجود ہے متاثر کیسے کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو آپ کو مختلف ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں پرموشنز کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک پر انسٹاگرام پر کہ آپ ہم سے نوے دن کے لیے دس ہزار پر کا کرزہ لیں لیکن جب آپ کرزہ ویڈرا کرتے ہیں تو وہ نوے دن نہیں بلکہ سات یا دس دن کے لیے کرزہ اور سات دس دن میں آپ واپس کر نہیں سکتے جس کے بعد یہ آپ کو کاؤز کرنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد دھمکاتے ہیں آپ کے ریلٹیوز کو تچ کرتے ہیں پھر آپ کی گیلری جو ہے یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ آپ کی جو گیلری جو موبائل میں ڈیٹا ہے وہاں تک ان کو رسائی مل جاتی ہے ان کے ایکسیس وہاں تک ہوتی ہے اور یہ کیسز بھی سرعام میں اس چیز کو ایکسپوز کیا گیا ریویل کیا گیا کہ جو گیلری ہے ان کی تصویروں کو بقاعدہ ایڈٹ کر کے ان کو مختلف اشداروں کو مختلف واتس اپ کانٹیکس کانٹیکس جو ہے وہاں پر بھیجی گئی تو ان لوگوں کے پاس جب آپ ان کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے سے کہ آپ کے کانٹیکس ان کے کنٹرول میں ہیں ان کا ایکسیس میل چکی ہے دوسرا آپ کی گیلری ان کے کنٹرول میں ہے آپ کی گیلری میں اگر آپ کی پرسنل تصویریں فیملی کی تصویریں پڑی ہیں تو یہ ان کے پاس آ چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے مطالبات نہیں مانتے ہیں باقی آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو چکا ہو تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں ابھی فی الحال حکومت تھوڑی بہت ادارے جو ہے تھوڑے بہت جاگ چکے ہیں لیکن حکومت ہس سے مسئلی حکومتی کسی وزیر یا مشیر کے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا تو آپ ان معاملات کو ہائلائٹ کریں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر تاکہ ان اپلیکیشنز کو جلد از جلد جو ہے بند کر آیا جائے اس وجہ سے لوگ مجبور ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اپنے گھروں کا سامان تک بیچ رہے ہیں خودکشیاں کرنے پر اب لوگ آ چکے ہیں اور یہ خودکشی کا پہلا واقعہ نہیں ہے ان کرزہ اپلیکیشنز کے وجہ سے بلکہ اس سے پہلے نارو وال میں غالباً ایک واقعہ ہو چکا ہے اور دو چار واقعات اور بھی ایسے ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال دیں